جناب عمران احمد نیازی صاحب نے ایک سو چیتر ووٹ حاصل کی میں آج اپنی قوم کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں اللہ کا سب سے تینے شکر آدھا کرتا ہوں اس نے موقع دیا کہ پاکستان میں وہ تبدیلی لانے گا جس تبدیلی کیلئے قوم سبتر ساری ادھا کرتا ہوں میں عمران احمد خان نیازی صدقے دل سے حل پٹھاتا ہوں کہ بے حصیت وزیراعظم پاکستان میں اپنے خرائص اپنی انتہائی سلائیت امانداری اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوری پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا آج پاکستان ایکانومی کا چیلنج فیس کر رہا ہے ہمارا کبھی بھی تاریخ میں اتنا بڑا فسکل ڈیفیسٹ نہیں تھا کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے کرزیں ہی لیا ہوئے ہیں بای از اون ادنشن بگیس چیلنج بیگس چیلنج بیور پرمینسٹر انگویٹن امران خان از تو فکس پاکستان ایکانومی یہ ساری جو دس ڈیمز دس بن رہی ہیں یہ دوزار اٹھارہ میں شروع ہوئی ہے اور انشاءاللہ دوزار اٹھائیس میں یہ پوری ہو تو انشاءاللہ یہ جو پاکستان کی گریڈ میں سستی بجلی اور صاف بجلی جو ہمارے ملک پہ ملے گی اس سے صرف لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا سب سے زیادہ فائدہ ہماری انڈسٹری کو ہوگا سستی بجلی کا کرونا کے باوجود سی پیک کے منصوبوں پر کام بتدریج آگے بڑھا وزیراعظم امران خان کی چوین کے نیشنل دیولپنٹ کمیشن کے شیئرمن سے ملاقات میں گفتگو مجھے سب سے پہلے تو آج وزیراعظم امران خان کہتے ہیں ملک بھر میں دس سرب درخت لگائیں گے اور پورے ملک میں پلانٹ کو پاکستان شترکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے وزیراعظم کا پاکستان کو ماحول دوست ملک بنانے کے لیے ایک اور انقلابی پلان تیار وفاقی حکومت نے پاکستان کی پہلی الیکٹریکل وحیکل پالیسی تیار کر لی ہے یہ جو الیکٹریک وحیکلز ہیں یہ اب آگے ہمیں اپنے شہروں کو پولوشن سے بچانے کے لیے ہمیں اب شہروں کے اندر الیکٹریک بسز لانی پڑھیں گی گاڑیاں لانی پڑھیں گی سب سے زیادہ موٹر سیکلز کیونکہ اس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے زیادہ ان کی انٹینسٹی زیادہ ہوگا انشاءاللہ جب ایک ملک کے اندر ایک ہی کریکل ہوگا اور ایک طرف ایک ڈیریکشن پر ملک جائے گا ہمارے نوجوان جائیں گے وہ حیصل ازادی کا راستہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آٹھ نو اور دس کلاسز میں سیرت نبی پڑھائی جائے گی وزیراعظم پاکستان عمران خان آج کامیاب جوان پروگرام کا افتتاح کریں گے پروگرام کے تحت نوجوانوں کو دس ہزار سے پچاس لاکھ تک کا قرض کاروبار آلہ تعلیم اور ہنر کے مواقع دیے جائیں گے اس عرض کی مدد سے وہ آلہ تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے اور ہنر بھی سیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کاروبار بھی کر سکتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان آج احساس کفالت پروگرام کا بقاعدہ اجرا کریں گے جب کرونا وبا آئی تو ہم پاکستان کی آدھی آبادی کو بارہ ہزار روپے کی گرانٹ دینے میں مصروف تھے دن رات مصروف تھے جو نچلے طبقے کے اوپر جو ہم بارہ ہزار روپے دیتے تھے جو اسی لاکھ خاندان کو ہم دیتے ہیں اس کو ہم نے بارہ ہزار سے چودہ ہزار پہ کر دیا احساس راشن اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے یوٹلیٹی سٹور پہ جا کے تیس فیصد ڈسکاؤنٹ لے لیں یعنی تیس فیصد کم پہ ان کو ملے گی اگر وہ ہماری احساس راشن کے اندر ریجسٹرڈ ہیں جو کہ دو کور خاندان اور پھر احساس یہ جو ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے ہر خاندان کو انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ ملے گا جو کہ دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے ہم نے تیز رفتاری سے احساس نشو نمہ کی داکھ بیل رکھی پچاس سنٹر کھولے اس کی ایوالیویشن کی اور اب ہم اسی مالی سال میں پاکستان کی ہر ڈسٹرکٹ میں احساس نشو نمہ سنٹر کھول رہے ہیں وزیراعظم سال کے پہلے دن موڈل لنگر خانہ پناہگاہ کا افتتا کریں گے سردیوں کے اندر یہاں بچارے لوگ سڑکوں کے پر پڑے ہو میری جو سوچ وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے جو آج موڈل بنایا ہے یہ ریپلیکیٹو کا ساری جگہ اور اس کی امپورٹن چیز کیا ہے کہ آپ نے ان کو دگنٹی دینی ہے لوگوں ایک سو بارہ لنگر یہ پہلے فیز میں اور ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہر ان علاقوں کے اندر جدر لوگوں کو جدر بھوک ہے جدر مزدور ہے روزگار نہیں بل رہا ہر ان علاقوں کے اندر انشاءاللہ ایکسپینڈ کرتے جائیں گے لنگر کوئی بھوکا ناسوئے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ موبائل گاڑیاں مقصود جگہوں پر کھانا فرام کریں گی ٹرک تین وقت کا کھانا پہنچائیں گے پاکستان میں ایک کروڑ اسی لاکھ بچہ سکول سے باہر ہے تو احساس تعلیمی وظائف جو ہے وہ بچوں کو سکول میں واپس لانے کا ایک بہت اہم پالسی ٹول ہے پھر ہم نے سکولرشپس کب ہے آپ کو بتا دوں چھبیس لاکھ ہم نے سکولرشپس اور اس کے اوپر اٹھتیس ہرب روپیہ ہم خاتش کر رہے ہیں جو گریجوئٹس ہیں جس نے بی اے کی ہوئی ہے جس کے پاس نوکری نہیں ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو انٹرنشپ دلوائیں گے تیس ہزار روپیہ جو بھی گریجوئٹ ہوگا اس کو انٹرنشپ دلوائیں گے تاکہ ان کو کم از کم کوئی پیسہ بلیں ایک ایک گھر میں اگر شہر میں ہیں تو پانچ لاکھ روپیہ سود کے بغیر کرزہ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے اگر دھیات میں ہیں تو ساڑھے تین لاکھ سود کے بغیر کرزہ کسان اپنی زمین پہ لگائے اور بیس لاکھ سود کے بغیر کرزہ اپنا گھر بنانے کے لیے اور پھر ایک اسی فاندان میں اگر ٹیکنیکل ایڈوکیشن ایک فرد کو ٹیکنیکل ایڈوکیشن دے تاکہ وہ ہنر سیکھیں اپنے لیے کما سکے گھر پہ اور اب تک ہم جتنا پیسہ دے چکے ہیں میرے خیال میں ڈھائی عرب ہے ہم جو آگے دینے جا رہے ہیں پیسہ ایک ہزار عرب روپیہ کے کرزے دیں گے یہی پنتالیس لاکھ خاندانوں کو اور پھر اس کو بڑھاتے جائیں گے اور پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے ہمارے پاس ٹیکس بڑھتی جائے گی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اور مدد کریں اس طبقے کی جو اس وقت ورلڈ بینک نے احساس پروگیم کو سماجوی تحافظ پر دنیا کے چار بہترین پروگیمز کی پہرست میں شامل کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے سانیہ نشتر اور احساس ٹیم کو مبارک بات دی ہے وزیراعظم عمران خان نے ملک میں الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم لانے کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم ایسا انتخابی عمل چاہتے ہیں جسے ہارنے اور جیتنے والے دونوں قبول کریں پاکستان میں اب الیکٹرونک ووٹنگ دلانے لگے ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی ووٹ ڈال سکے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے قبل قومی اسمبلی نے منظور کر لیا بیرون ملک مقیم پاکستانیز کو مبارک بات وزیراعظم عمران خان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیز کے لیے وزیراعظم عمران خان اوورسیز پاکستانیز کے لیے آج روشن اپنا گھر سکیم کا اجرا کریں گے روشن اپنا گھر ایک آدمی کام کرنے باہر جاتا ہے پیسے بناتا ہے مزدور بھی ہو ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں گھر بنایا جائے اس کے لیے ان کے لیے بہت بڑے پرابلمز سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں جو کبزے گروپ بیٹھے ہوئے تو کم از کم اب ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ بینک کی پیچھے گارنٹی ہے اور پھر وہ بینک سے کرزے بھی لے سکیں گے گھر بنانے کے لیے اور میرے خیال میں یہ ایک واقعی جس طرح ہم بات کی گئے گیم چینجر ہے کیونکہ ہم اس سے بہت زیادہ پیسہ اٹریکٹ کر سکیں گے جس کی پاکستان کو شدید ضرورت ہے ڈالرز کی اوورسیز پاکستانیز کی پارٹسپیشن بڑھانے کے لیے جو آپ نے دو روشن اپنے کار اور جو روشن سماجی خدمت یہ جو دو آپ نے اور پروڈکٹس دی ہیں انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے میں آپ پاکستان سیڈ اپ کے یہ انشیٹیو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان پاکستانیوں کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں ٹیسا بھی اپنا لاسکتے ہیں ان کو ریٹرنز بھی اچھی مل سکتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے ملک کی مدد کر سکتے ہیں مزریعظم عمران خان کا امت مسلمہ کے لیے ایک اہم اقدام عبدینی اور دنیاوی تعلیم ساتھ ساتھ ملے گی مزریعظم عمران خان آج سوہاوہ میں پانچ سو کینال پر مشتمل القادر یونیورسٹی کا سنگے بنیاد رکھیں گے دنیا کے بڑے بڑے اسلامیک سکولرز جو دنیا میں ہوتے ان سب کو بورڈ کے اوپر لے کے آئے ہوں اور میری کوشش یہ ہے کہ اپنی قوم کو ایک ایسی انٹیلیکچل لیڈرشپ دوں القادری یونیورسٹی سے کہ جو لوگوں کو سمجھ تو آئے کہ اللہ نے کیوں میں پیدا کیا ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا میں انشاءاللہ کل آغاز کر رہا ہوں رحمت اللہ العالمین اوثورٹی کا میں نے رحمت اللہ العالمین اوثورٹی کیوں بنائی تھی کہ ہم ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عاشق رسول لیکن عاشق رسول ہیں تو اس کو ثابت آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ان کی سیرت پہ چلیں ان کے راستے پہ چلیں ان کا راستہ کدھر ہے قوم کس طرف جا رہی ہے اور صرف اور صرف میرا مقصد یہ ہے ہمارے بچے بچے کو سمجھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا سیرت نبی کیا تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آٹھ ناؤ اور دس کلاسز میں سیرت نبی پڑھائی جائے گے there are 1.3 billion muslims in this world Islamophobia since 9-11 has grown at a pace where it is alarming hijab is some sort of a weapon it's become an issue in some countries it is important to understand this the prophet lives in our hearts when he is ridiculed when he is insulted it hurts as we human know we human beings understand one thing the pain of the heart is far 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 more hurtful than physical pain and that's why the muslims قوام متحدہ نے اسلاموفوبیا پر پاکستان کی متعارف کروائی گئی OIC کے قراردات منظور کر لی ہے 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن قرار دے دیا گیا وزیراعظم نے امت مسلمہ کو مبارک بات پیش کی اور کہا کہ آج اقوام متحدہ نے بالاخر دنیا کو درپیش اسلاموفوبیا کا سنگین چالنج تسلیم کر لیا اگلا چالنج اس تاریخی قراردات پر عمل درامت کو یقینی بنانا ہے دنیا مہمان پاکستان محضبان اسلام آباد میں OIC کانفرنس کا آغاز دنیا بھر سے اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ پاکستان کے مہمان کشمیر اور افغانستان کی صورتحال اسلاموفوبیا اور امت مسلمہ کو درپیش مسائل کا حل تلاش کیا جائے گا سو سے زائد قرارداتیں زیرے بحث آئیں گے OIC چیرمنشپ ایک سال کے لیے پاکستان کو منتقل ہو گئی کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے گیارہ سو عرب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں اس میں ہم کریں گے کیا 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 چیزیں جو بڑی بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ایک سب سے بڑا کراچی والوں کا مسئلہ پانی کا مسئلہ چھپیس کروڑ گیلن یومیا کی پانی کی سکیم کے فور جو ایک دہائی سے زیادہ التوا کا شگار تھی فروری دو ہزار بائیس میں اس منصوبے کے اوپر دوبارہ سے کام شروع ہو جائے گا میں دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نصف مکمل ہو کے چھوڑ دیا گیا تھا دوسرا ایشو نالوں کا ہے کہ گجر نالا محمود آباد نالا اور رنگی نالا جس کے اوپر آج تک کسی حکومتوں نے کام نہیں کیے چونتیس ارب روپے صرف نالوں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر دیئے ٹرانسپورٹ وہ گرین لائن کا منصوبہ جو سالوں سے جس کا کہا جا رہا تھا کہ ہمارے بچوں کے بچے استعمال کریں گے اس منصوبے کو وہ اس نے اپنی حکومت میں بنا کے تیار کر کے عوام کے لیے چھوڑ دیا کراچی سرکولر ریلوے کا منصوبہ ہے اور تین سو ارب روپے جاری کر دیئے اس کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے فریڈ ٹرین ستر ارب روپے پورٹ سے جتنا سامان نکلتا ہے پیپری کی طرف جاتا ہے کہ رات کو بارہ بجے کے بعد جو ہے وہ کنڈینر چلائے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر چلتی ہے تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا جس کو خان صاحب کی گورنمنٹ نے حل کروا دیا وزیر عظم عمران خان کی طرف سے بڑا اعلان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ اگلا پی ایس ایل پورا پاکستان میں ہوگا کہا کہ آج پاکستان محفوظ ہے ملک نے سیکریٹی کی صورتحال بھی بہتر ہم نے اگلا جو پی ایس ایل ہے سارا وہ پاکستان میں ہوگا بجائے کے بڑا ہی میں کافی مایوسیاں ہو چکی ہیں انشاءاللہ جو اگلا ورلڈ کپ میں آپ جو پاکستانی ٹیم دیکھیں گے یاد ابھی میرے یہ لفظ یاد رکھنا کہ وہ ٹیم بالکل ایک ایسی پروفیشنل ٹیم مشیر تجارت کے مطابق ایمازون کچھ ہی روز میں پاکستان کو اپنے فروخت کنندگان یعنی سیلرز کے لسٹ میں شامل کرے گا اور پاکستانی ورامدات کے لیے بڑا دن میڈ ان پاکستان پور جی موبائل فانس کی مشرق وستہ برامت چرو ہو گئی نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبے کے تحت ایک ہزار سے زیادہ فلات اور پانچ سا مکانات تیار کیے گئے ہیں انشاءاللہ گیارہوں کو پہلا لانچ ہوگا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مسلسل ہم اب اپنی جو ہاؤزنگ ہے یہ سارے پاکستان کے اندر لے کے جائیں گے تین میگا پروجیکٹس بھی ہم کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ہم نے لانچ کر دیا ہے بلو ایریا پروجیکٹ بندل آئیلنڈ کراچی راوی سٹی لہور آگے بڑھتے ہیں وزیر آزم عمران خان نے ملکی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے تاریخی امنسٹری سکیم کا اعلان کر دیا وزیر آزم نے تعمیراتی چوبے پر فکس ٹیکس لگانے اور سوموں سے مل کر سیلز ٹیکس کم کرنے کا اعلان کیا کیپٹل گین ٹیکس نہیں لگے گا تعمیرات سے منسلک تمام شوموں پر بدھولڈنگ ٹیکس خاتم کر دیا گیا کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورٹ بھی بنانے کا اعلان کیا اور وزیر آزم عمران خان کا ملکی سیاحت کو فروغ دینے کا فیشلہ پنجاب میں پانچ مقامات کو بینل اقواب میں جو اور اس سائٹس بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے ہم نے انٹرنیشنل ائرپورٹ بنایا اب دنیا سے دیریکٹ لیس کر دو ٹورسٹ آیا کریں گے میں آج آپ سب کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ پاکستان کو دنیا کا ٹورزم سینٹر بنانا ہے اہم خبر آپ کو دے دوہزار بیس میں ورلڈ ٹورزم فورم کی مقوانی پاکستان کو مل گئی ہے کہ میری فورن پالسی میں پاکستانیوں کے رائٹس ان کے حقوق ان کی عزت پہلے آئے گی جب آپ ایک خوددار قوم ہوتے ہیں لوگ آپ کی رسپیٹ کرتے ہیں ہم ہندوستان میں سن رہے ہیں پاکستان کو بدلا لینا چاہیے سٹریک کرنے چاہیے اگر آپ یہ سمھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو کسی کسم کا حمت کریں گے پاکستان ریٹالیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان ریٹالیٹ کرے گا ایک اگر آپ کے س allocوں ایتر ہی Belle مجھے لیکن مجھے لئے میں وقت ہوں سوال ہے آپ کو اپنے کے نمائے کیا تقریباً کیا پاکستان فرما تقریباً مسئلت مقابلہ ملتاکہ ٹروریم مجھے عقاید ایسی اور ڈالیبا باکستان مجھے تقریباً امبیسٹر نے پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف ستیٹمنٹ دیں اس کے خلاف ووٹ دے میں یہ یورپین یونین کے امبیسڈر سے پوچھتا ہوں ہم آپ کے سامنے کیا ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں ہم نے پوری کوشش کی اپنے ساڑھے تین سال میں کہ پاکستان کی فورن پولیسی آزاد ہوں 21-22 کے اندر 6% گروتھ ریٹ آج اقتصادی سروے جاری کیا گیا اور اقتصادی سروے کے مطابق رمع مالی سال 32 جون کو ختم ہوگا پاکستان کی مطوق کو جو گروتھ کی شرح ہے تقریباً 6 فیصد 5.97% اگریکلچر 17 سالوں کے بعد 4.4% گروتھ ریٹ چار بمپر گروپس دو سال میں سرویس سیکر گروتھ 6.2% یہ بھی 17 سال میں ہائیس گروتھ ریٹ تھی ایکسپورٹس ہماری ہائیس پہلی دفعہ انسینٹیوائز کیا ایکسپورٹرز کو اور اس کا نتیجہ آیا 32 بلین ڈالر ایکسپورٹس ان کو انسینٹیوائز کیا آپ نے اوورسیز پاکستانیز کو بینکنگ چینل سے بھیجنے کے لیے 31 ارب ڈالر ریمیٹنسز یہ بھی ریکارڈ تھا ہماری ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ تھی 6 شارعہ ایک فیصد ان کے پاکستان کی تاریخ میں ٹیکس محصولات کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ایف بی آر نے 6100 ارب روپے کی نظر سانی شدہ حدف کے مقابلے میں 6125 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کر لیا اور پھر جو سب سے ریلیونٹ چیز ہے پچپن لاکھ تین سال میں نئے نوکریاں ہم نے پروڈیوز کی وزیراعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ 1999 سے 2017 تک ہونے والی 290 ارب کی وصولیوں کے برعکس نیب نے تحریک انصاف کے تین سالہ دور اقتدار 2018 تا 2020 میں 484 ارب روپے واپس نکلوائے اور فورن ایکسینج ریزروز آپ کے سامنے ہیں لیکن بدقسمتی ہماری کیا ہوئی کووٹ آ گیا اور کووٹ سے کیا ہوا جو ہمیں سب سے زیادہ پرابلم آیا کہ ستر ڈالر بیرل سے ہمارا ایک وقت پہ گئی ایک سو پندرہ ڈالر بیرل جو ایڈیبول آئل تھا گھی تھا سات سو اسی ڈالر ٹن سے پندرہ سو یعنی دگنا ہو گیا تقریبا کوئلہ جو تھا اسی ٹن سے دو سو اسی ٹن پہ چلا گیا اور اس کے باوجود جو ہماری کنسیومر پرائس ایڈنس تھا ہے وہ بارہ انشاریہ دو پہ رکھا ہم نے اور جو سنسٹیف پرائس اینڈیکس تھا وہ چودہ فیصد پہ ہم نے رکھا مارچ ٹوئنڈی ٹو تک انٹرنیشنلی مانا گیا کہ تحریک انصاف نے کس طرح یہ سارے چیزوں کا مقابلہ کیا تو دنیا کیا کہتی ہے سب سے پہلے ایکانومس میکزین اینڈیکس نے بائشت کووٹ کی بات بحالی کے عداد و شمار جاری کی پاکستان پہلے تشخیص میں تیسرے اور دوسرے میں نمبر ایک تھا ورلڈ ایکنومک فورم نے تعریف کی دیرے آزم پاکستان عمران خان کی کووٹ کے خلاف کامیاب پولیسیز کا ایک اور عالمی اطراف سامنے آیا ہے ورلڈ ایکنومک فورم نے پچیس نومبر کو پاکستان سٹویبلیٹی دیم منانے کا اعلان کر دیا ہے ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن نے خود مثال دی پاکستان کی جس طرح انہوں نے اس چیلنج کا مقابلہ کیا عالمی دارے صحت کے کورونا کا پھیلاو روکنے کیلئے پاکستان کے اخدامات کی تاریخ سربراہ و ایچو نے کہا کہ پاکستان نے وبای بیواری پر کامیابی سے قابو پایا وبا کے دوران معیشت کے استحکام کیلئے بھی حکومت کے اخدامات کو سراہا گیا